اسلام علیکم دوستوں تاکرپ کے نئی ویڈیو میں خوش آمدید میرا نام ہے جنید اور آج ہم ڈیٹیل ریویو کرتے ہیں اوپو ایف نائنٹین پرو کا جو پاکستان میں 21 مارچ کو لانچ ہونے جا رہا ہے سپیکس ڈیٹیل اور انباکسنگ دیکھنی ہے تو وہ آلریڈی پوسٹڈ ہے ہمارے چینل پر میں نیچے لنک بھی دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار اوپو نے ایک کیمرہ اورینٹیڈ فون نکالا ہے پر اس ریویو میں ہم دیکھیں گے سارے نئے فیچرز اور گیمنگ کو بھی ٹیسٹ کریں گے دوستوں چینل پر نئے ہو تو ابھی لان بٹن دباؤ اور سبسکرائب کرلو چینل کو تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل جائے اور آپ گھر بیٹھے بیٹھے ایک سمجھدار ڈیسیزن لے سکیں اوپو کی ایف سیریز پیور پرفارمنس کو مدنظر رکھ کر نہیں بنائی گئی بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کامپیکٹ فونز پسند ہیں اور میجر فوکس کیمرہ ہے اس لیے اس کے ڈیزائن کو کافی خوبصورت بنایا گیا ہے اور ویڈ اس کا جسٹ ون سیونٹی فائیو گرامز ہے اور بہت ہی سلم فون ہے جس کو استعمال کرنا بہت آسان لگتا ہے بیک پہ کیمرہ پیٹرن چینج کیا گیا ہے اس بار اور اب ایک وائیڈر ایریا میں لینز ارینجڈ ہیں جہاں مین سینسر فورٹی ایٹ میگا پکسل کا لگایا گیا ہے جس سے کافی اچھی میجز آتی ہیں اے آئی آن کرنے سے سین ڈیٹیکٹ ہو کے کلر پروفائل بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے ریزرٹس آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے لگتے ہیں اور اگر فورٹی ایٹ میگا پکسل موڈ آن کر لیں تو کافی ڈیٹیلڈ پکچر مل جائے گی آپ کو ایٹ میگا پکسل کا آلٹرا وائٹ کیمرے سے میکسیم فیلڈ کور کر سکیں گے جہاں کلر پروفائل میں سلائٹ شفٹ ضرور دیکھنے کو ملے گا پر اوورال ٹھیک میجز ملتی ہیں باقی آپ کو میکرو شورٹس کا شوق ہے تو سپیشل میکرو موڈ سے ایسے قریب سے فوٹوگرافی آسانی سے کر سکیں گے آپ بھی اور لاسکلی کیمرہ ہے ٹو میگا پکسل پورٹریٹ کا جس میں اوپو کے نیو فیلٹرز بہت مزے کے لگتے ہیں جس میں اے آئی کلر پورٹریٹ بھی ہے جہاں صرف سبجکٹ میں کلر ہوتا ہے اور یہ اس بار ویڈیو میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو کیمرہ ایپ میں ڈیڈی کےٹیڈ نائٹ موڈ بھی ملتا ہے جس سے آپ بہت لو لائٹ میں کافی ڈیٹیل پچرز بھی لے سکتے ہیں اوپو نے کافی محنت کی ہے سوفوئر پر جس سے اب نارمیل ہارڈ ویر سے بھی کافی اچھی اور امپرووڈ ڈیمیجز اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں سیلفی کی بات کریں تو اوپو کی مشہور تو ویسے بھی ہیں پر آپ کو میں دکھاتا بھی جاتا ہوں اور سیلفی میں پورٹریٹ موڈ میں بھی اے آئی پورٹریٹ ہے تو اگر سیلفی میں بھی ہیومن سبجکٹ کو صرف کلر رکھنا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا بیسیکلی دہ پوسیبیلیٹیز آر ناؤ اینڈلیس پر ابھی ہم ویڈیو کی طرف بھی آتے ہیں ویڈیو کولیٹی کا بتاؤں آپ کو تو اپ ٹو فور کے ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ لیکن 30 fps تک سپورٹ ہے اور سلو موشن ویڈیوز فل ایچ ڈی پلس تک ریکارڈ ہو سکتی ہیں پر آئیں چلیں کچھ سیمپلز دیکھتے ہیں جو میں نے آج ریکارڈ کیے اسلام علیکم گائز so this is the video result from Oppo F19 Pro 1080p 30 fps with everything turned off اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیبلیزیکشن آن نہیں ہے تو میں چل رہا ہوں تو ویڈیو میں شیک فیل ہوگا آپ کو otherwise ویڈیو لکس کریٹ لیکن اب میں آپ کو اس کے ڈیفرنٹ فیچرز وغیرہ کر کے دکھاؤں گا تو آپ دیکھتے جائیں یہ میں ultra wide lens کو use کر رہا ہوں جو 8 میگا پکسل کا ہے quality میں slight shift دیکھنے کو ضرور ملتا ہے کیونکہ اس میں primary lens reuse نہیں ہو رہا جو 48 میگا پکسل کا لگایا گیا ہے لیکن کافی area cover ہو رہا ہے تھوڑا سا barrel roll بھی دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے اور overall آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ground cover ہو جاتا ہے guys 1080p 30 fps ہے پھر سٹیبلیزیکشن آن کر دی ہے crop factor آ جاتا ہے اس سے کیونکہ یہ electronically made سٹیبلیز ہوتی ہے اس سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلنے وغیرہ میں اور colors کتنے enhance ہو جاتے ہیں جب ویڈیو ایک جگہ پہ سٹیبل ہو جاتی ہے تو اپنا structure بھی build کر لیتی ہے this looks good دوستو یہ ہے ai color portrait ویڈیو موڈ میں جو آپ back اور front دونوں کیمرہ سے یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ human subject کو ڈیٹیکٹ کر کے color کر دیا گیا ہے جبکہ بخ کی each and everything has gone into black and white which looks amazing pictures وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس کی وہ تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا لیکن اس دفعہ یہ فیچر اوپو نے ویڈیو میں بھی دے دیا ہے تو گائز یہ ہے 1080p 30fps ویڈیو فرنٹ کیمرہ اوپو ایف نائنٹین پرو سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت stabilisation اور life focus وغیرہ کے فیچرز off کیے ہیں اب میں اکیلا آیا ہوں تو میں آپ کو life focus جو ہے وہ یہاں پر کر کے on کر دکھاؤں گا یہ گائز مونو کروم موڈ میں میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اور جو صرف گرین کلر ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین کے علاوہ باقی ساری چیزیں بلیک وائٹ آئیں گی اور کیمرہ صرف گرین پر فوکس کرے گا جہاں جہاں گرین اور گرین ٹنٹ ہیں ان کو فوکس ملایا جائے گا سمیلرلی بلیک ان وائٹ میں چلا گیا ہے دوستو میں نے بلو مونو کروم فلٹر آن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو میں رکھی ہوئی چیزیں یا بلو کے شیڈ میں چیزیں آتی ہیں ان کا کلر آپ کو نظر آئے گا بے شک وہ کسی بھی انگل سے ہو اس کے علاوہ باقی اوورال ساری امیج جو ہے وہ بلیک ان وائٹ اس کے علاوہ اس بار اور اوپو نے اپنے فونز میں ڈوول ویڈیو کا فیچر بھی دے دیا ہے جس میں آپ ایک وقت میں ہی فرنٹ اینڈ بیک دونوں کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آئیں کچھ سیمپلز دکھاتا ہوں آپ کو گائز یہ ہے ڈوول ویڈیو کا سیمپل نمبر ون اور کلاج نمبر ون جس کے اندر میرا سیلفی کیمرہ ٹاپ لیفٹ کورنر پہ ہے اور ریئر کیمرہ سے میں شوٹ کر رہا ہوں آن دا بگر سکرین تو اس کو فلک بھی کر سکتے ہیں اور بھی اس کے کلاجز ہیں جو میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں سیمیلیرلی دوستو اب یہ راؤنڈ شیپ میں چلا گیا ہے جو بھی آپ اس کو پرائمری یا سیکنڈری کیل سیلفی کیمرے سے میں اس ٹاپ سرکل میں دیکھ رہا ہوں اور باقی ساری ویڈیو بنا رہا رہا ہوں تو اچھا خاصا فلوگ بن جاتا ہے اب یہ وو ڈویل کیمرہ سپلٹ ہے جو اپو خاص طور پر جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں آپ پہ گھوم پھر رہے یا ویڈیو شوٹ کر رہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ فرنڈ کیمرہ سٹیبلیزیشن نہیں ہے تو تھوڑا سا یہ چیزیں آہستہ 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 سکن ریال ہو جائیں گی اپ ڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ اور باقی دوستوں کیسا لگا آپ کو کیمرہ کا ریزلٹ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا گیمنگ ٹیسٹ بھی کی ہے میں نے اوپو F19 پرو میں جہاں میڈیا ٹیک ہیلیو P95 پروسیسر لگا ہے 8GB RAM اور UFS 2.1 سٹوریج کے ساتھ اور اوپو کا بیلٹ ان گیم سپیس سموٹ ایکسٹرا ہیلپ اور انفرمیشن بھی دیتا ہے پب جی کا بتاؤں آپ کو تو میکسیمم ہائی فریم ریٹ پر رن کر سکتے ہو آپ سموٹ بیلنس اور ایش ڈی گرافکس پہ ایک ڈائرو کے ساتھ بیسے تو ٹھیک چلتی ہے اور ایمولیڈ کی وجہ سے کلرز بھی ٹھیک ہیں پر میکسیمم پہ کہیں کہیں آپ کو فریم ریٹ نظر آ سکتا ہے تو سموٹ اور بیلنس کی آپ موجود ہے البتہ اگر پیورلی گیمنگ پرفارمنس کے لیے فون لینا ہے تو اس پرائس میں کافی آپ جائیں گیم پب جی تو ہائی گرافک ڈیمانڈ گیم ہے پر اور اوورال پرفارمنس دیکھ کے ویسے یاد رہے کہ یہ لگ بگ پچاس ہزار کی پرائس رینج میں 21 مارچ کو لانچ ہونے جا رہا ہے اور آپ لانچ ایونٹ بھی لائف دیکھ سکتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اوپو کے افیشل پیج سے فون پسند آیا تو ضرور کمنٹ کر بتانا اور بتانا کہ اگر آپ کسی اور فون کا بھی ڈیٹیل ریویو چاہتے ہو تو میں اس کو بھی کر دوں گا اب یہ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ